سورہ آراف مکہ میں نازل ہوئی اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوان ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عجاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے تو جس وقت ان پر ہمارا عجاب آیا اس وقت ان کے موہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے سامنے بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے اور اس دن وجن بھی کیا جائے گا پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگانی کا سامان پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو ٹین رکوان چینج اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سی بات رکاوٹ ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تُو اس میں یعنی آسمان میں رہ کر تقبر کرے سو تُو نکل بے شک تُو زلیلوں میں شمار ہونے لگا وہ کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک محلت دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو محلت دی گئی وہ کہنے لگا اس سبب سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور آپ ان میں زیادہ تر کو احسان ماننے والا نہ پائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل وخوار ہو کر نکل جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جھنم کو بھر دوں گا اور ہم نے حکم دیا کیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس مت جاؤ کبھی ان لوگوں کی گنتی میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے چھپا ہوا تھا دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس پیڑ سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کی یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ یعنی تم دونوں کا بھلا چاہنے والا ہوں سو ان دونوں کو پھریب سے نیچے لے آیا پس ان دونوں نے جب پیڑ کو چھکھا تو دونوں کے پردے کا بدن ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس پیڑ سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم آپس میں بازے دوسرے بازوں یعنی ایک دوسرے کے دوسمن رہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور فائدہ حاصل کرنا ایک وقت تک اور فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے پیدا کیا جو کہ تمہارے پردے والے بدن کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوے کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں اے آدم کی اولاد شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادہ دادی کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا ساتھی ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی فہش یعنی غلط اور بےہودہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی بتلایا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فہش یعنی بری اور بےہودہ بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا خدا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا اور یہ ہے کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رکھ سیدھا رکھا کرو اور اس کی یعنی اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت کی ہے اور باج پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں اے آدم کی اولاد تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے 31 رکو اچینج آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے دن بھی خالص رہیں دنیاوی زندگانی میں خالص ایمان والوں ہی کے لیے ہیں ہم اسی طرح سمجھداروں کے واسطے تمام آیتوں کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فہش یعنی گندی اور بےہودہ باتوں کو ان میں جو کھلے طور پر ہوں وہ بھی اور ان میں جو چھپے طور پر ہوں وہ بھی اور وہ ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو اور ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ میاد ہے سو جس وقت ان کی مقررہ میاد آ جائے گی اس وقت ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہیں میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم پر بیان کریں گے سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہے گمگین ہوں گے اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتلائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزک والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہے وہ ان کو مل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے او اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزک میں جاؤ جس وقت بھی کافروں کی کوئی جماعت دوزک میں داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزک کا عجاب ہم سے دو گناہ دیجئے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ سب ہی کا دو گناہ ہے لیکن ابھی تم کو خبر نہیں اور پہلے لوگ بعد والے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی برطری نہیں سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کی اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مزرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لیے دوزک کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے ایسے لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو کچھ ان کے دلوں میں گوبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے پکار کر کہا جائے گا کہ تم کو یہ جنت دی گئی ہے تمہارے آمال کے بدلے اور جنت والے دوزک والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وائدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو حقیقت کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وائدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو حقیقت کے مطابق پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے موہ پھیرا کرتے تھے اور اس میں قضی یعنی ٹیڑھ اور کمی تلاش کرتے رہتے تھے اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے اسلام علیکم ابھی یہ آراف والے اس میں یعنی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف جا پڑے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئے 47 رکوان چینج اور آراف جنت اور دوزخ کے بیچ ایک جگہ والے بہت سے آدمیوں کو جن کو کی ان کے نشانوں اور اندازوں سے پہچانیں گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم گمزدہ ہوں گے اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لہب یعنی کھیل تماشے کی چیز بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو ہم بھی آج کے دن ان کا نام نہ لیں گے جیسا کی انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا تھا اور جیسا کی یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے کامل علم سے بہت ہی واجہ کر کے بیان کر دیا ہے اور وہ ہدایت کا ذریعہ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار ہے جس دن اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا اس دن جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے سو اب کیا ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان آمال کے اُلٹ جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے آمال کریں بے شک ان لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں بناتے تھے سب گم ہو گئی 53 رکوا چینج بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھہ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کی وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کی سب اس کے حکم کے تابے ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق یعنی پیدا کرنے والا ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام جہان کے پالنے والے ہیں تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو آج جی ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی البتہ یہ بات واقعی ہے کی اللہ تعالی ان لوگوں کو نا پسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں بعد اس کے کی اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ اور اس کی یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو درتے اور امیدوار رہتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواوں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی سوکھی زمین کی طرف ہاک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کر دیں گے تاکہ تم سمجھو اور جو ستھری سرجمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار اگر نکلی بھی تو بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم ہمیشہ دلیلوں کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں 58 رکوان چینج ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے لائق نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عجاب کا اندیشہ ہے ان کی قوم کے عبرودار یعنی سماج کے عزتدار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو کھلی گلتی میں مبتلا دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گلتی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے ان چیزوں کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں کیا تم اس بات سے تاجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے ذریعے جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم در جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے ان کو یعنی نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا بے شک بے لوگ اندھے ہو رہے تھے سکسٹی فور رکوان چینج اور ہم نے آدھ قوم کی طرف ان کے بھائی ہودھ کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے ان کی قوم میں جو آبرودار کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم اکلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم اکلی نہیں لیکن میں پروردگارِ عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور کیا تم اس بات سے تاجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک شخص کی معرفت جو تمہاری جنس کا آدمی ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نوح کی قوم کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاو بھی زیادہ دیا سو خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی ہو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم کو جس عجاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پرم خدا کی طرف سے عجاب اور گزب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے اس کی یعنی ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی نکلی یا اکلی دلیل نہیں بھیجی سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں گرج ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے سیونٹی ٹو رکو اچینج اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک صاف اور باجہ دلیل آ چکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو دردناک عجابہ پکڑے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آدھ کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بناتے ہو سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ ان کی قوم میں جو گھمنڈی سردار تھے انہوں نے گریب لوگوں سے جو کی ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ سالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کی بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ گھمنڈی لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں گرج انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے سالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبار ہیں پس آ پکڑا ان کو جل جلے نے سو اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اس وقت وہ یعنی سالح علیہ السلام ان سے موہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسا فوہش یعنی گندہ اور برا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مدوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم انسانیت کی حد سے ہی گزر گئے ہو اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو تم اپنی بستی میں سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں سو ہم نے ان کو یعنی لوت علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عجاب میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان کے اوپر ایک نئی طرح کی بارش برسائی جو کی پتھروں کی تھی سو دیکھ تو صحیح ان مزرموں کا انجام کیسا ہوا ایٹی فور رکو اچینج اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واجہ اور کھلی دلیل آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور روح زمین میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لئے فائدے مند ہے اگر تم تصدیق کرو اور تم سڑکوں پر اس گرج سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کزی یعنی ٹیڑھ اور کمی کی تلاش میں لگے رہو اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا اور اگر تم میں سے بازے اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں اور بازے ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتے ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں ان کی قوم کے گھمنڈی سرداروں نے کہا کہ اے شویب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شویب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے اگرچہ ہم اس کو سمجھ کی دلیل سے نا پسند اور مکروح ہی سمجھتے ہوں ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تحمت لگانے والے ہو جائیں اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں خاص کر اس کے بعد کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نزاد دی ہو اور ہم سے ممکن نہیں کہ اس میں یعنی تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو کہ ہمارا مالک ہے ہمارے مقدر میں کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری اس قوم کے بیچ حق کے موافق فیصلہ کر دیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ان کی قوم کے انہی ذکر کیے گئے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شویب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے پس ان کو جلجلے نے آ پکڑا سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا وہی گھاٹے میں پڑ گئے اس وقت وہ یعنی شویب علیہ السلام ان سے موہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں 93 رکوان چینج اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہا کہ وہاں کے رہنے والوں کو جھٹلانے پر ہم نے محتاجی اور بیماری میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور اس وقت اپنی الٹی سمجھ کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری یعنی حرام کاموں سے بچتے اور احتیاط کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے برے آمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عجاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عجاب دن دو پہری آ پڑے جس وقت کی وہ اپنے فضول قصوں میں مشغول ہوں ہاں تو کیا اللہ کی اس اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو سمجھ لو کی خدا تعالیٰ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا رکوان چینج اور ان گزرے ہوئے زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر ان کی جگہ رہتے ہیں کیا ان ذکر ہوئے واقعات نے ان کو یہ بات اب ہی نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرموں کے سبب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں اس سے بے سنتے نہیں ان ذکر ہوئی بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر موجججات لے کر آئے تھے پھر جس چیز کو انہوں نے پہلی ہی مرتبہ میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالی اسی سرداروں کے پاس بھیجا سو ان لوگوں نے ان کا حق بلکل ادا نہ کیا سو دیکھئے ان فسادیوں اور بگاڑ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے فیرون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبرن ہوں میرے لیے یہی مناسب ہے کہ سوائے سچ خدا کی طرف کوئی بات منصوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لے کر آیا ہوں سو تُو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فیرون نے کہا اگر آپ کوئی موجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں پس آپ نے فورا اپنا اسا یعنی لاتھی ڈال دیا سو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ساف ایک ازدہ بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا سو وہ ایک دم سب دیکھنے والوں کے سامنے بہت چمکتا ہوا ہو گیا 108 رکوع چینج فیرون کی قوم میں جو سردار یعنی تھوڑی محلت دیجئے اور شہروں میں چپراسیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فیرون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلح ملے گا فیرون نے کہا کہ ہاں بڑا انام ملے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ تم قریبی اور خاص لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے ان جادوگروں نے ارج کیا اے موسیٰ چاہے آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر حیبت گالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا اور ہم نے موسیٰ کو وحیع کے جریعے حکم دیا کہ آپ اپنی لاتھی ڈال دیجئے سو لاتھی کا ڈالنا تھا کی اس نے اچانک ازدہہ بن کر ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا پس اس وقت حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب زلیل ہوئے اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور حارون کا بھی رب ہے فیرون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو اس کے بغیر ہی کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک یہ ایک کارروائی تھی جس پر اس شہر میں تمہارا عمل درامد ہوا ہے تا کہ تم سب اس شہر کے رہنے والوں کو اس سے باہر نکال دو سو بہتر ہے اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹھوں گا پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تُو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس رکوع چینج اور فیرون کی قوم کے سرداروں نے کہا کی کی آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے مابودوں کو چھوڑے رہیں فیرون نے کہا کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل جس کو چاہیں اس کا مالک و حاکم بنا دیں اور اخیر کامیابی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی موسی نے کو کہت سالی اکال میں مبتلا کیا اور پھلوں کی کم پیدا واری میں تاکی وہ حق بات کو سمجھ جائیں سو جب ان پر خوش حالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالی کے علم میں ہے لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے تھے اور یوں کہتے تھے چاہے کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاو جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے پھر ہم نے ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے اہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عجاب کو ہم ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ساتھ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عجاب کو ایک خاص وقت تک کی اس تک ان کو پہنچ نا تھا ہم ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی اہد توڑنے لگتے پھر ہم نے ان سے بدلا لیا یعنی ان کو دریا میں ڈبو دیا اس سبب سے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بلکل ہی لا پر واہی برت تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کی بلکل کمزور ہی شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین یعنی ملک کے پورا پشچم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وائدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے سبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بطوں کو لگے بیٹھے ہیں کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جھالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھی تباہ کیا جائے گا اور اپنے آپ میں بھی ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرما کی کیا اللہ تالہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر برطری دی ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرون والوں کے ظلم اور تکلیف پہنچانے سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو کسرت سے قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وائدہ کیا اور دس رات کو ان تیس رات کا پورا کرنے والا بنایا سو ان کے پروردگار کا وقت پوری چالیس رات ہو گیا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم یعنی بگاڑ خرابی پیدا کرنے والے لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا اور جب موسیٰ ہمارے مکررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بہت ہی لطف اور انائت کی باتیں کی تو ارج کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اپنا دیدار دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکوگے پس ان کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرکچے یعنی بہت ہے کہ میں نے پیغمبری اور اپنی گفتگو سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو اب جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی ضروری نصیحت اور ضروری احکام کے مطالق ہر چیز کی تفصیل ان کو میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ یعنی ومک ہی رکھوں گا جو دنیا میں تقبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اپنا طریقہ نہ اور سانچا تھا جس میں ایک آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بیڈھنگا کام کیا اور جب شرمندہ ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ ماف نہ کرے تو ہم بلکل گئے گزرے اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے گسے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی نام حرکت کی کیا اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی میں تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹ نے لگے ہارون نے کہا کہا اے میرے ماں جائے بھائی ان لوگوں نے مجھ خطہ معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائی اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے گزب اور زلط اس دنیاوی زندگی میں رحمت کرنے والا ہے اور جب موسیٰ کا گصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے چنے سو جب ان کو جھل جھل وغیرہ نے پکڑا تو موسیٰ ارج کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے کہیں آپ ہم میں کے چند بیوکوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں یہ صرف آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ان امتحانوں سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں آپ ہی تو ہمارے خبرگیری کرنے والے ہیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالت پر رہنا لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عجاب تو اسی پر کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو کی ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انزیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق یعنی بیڑیاں تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ ان نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ وہیں زندگی دیتا ہے اور وہیں موت دیتا ہے سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی جو کہ خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان نبی کی پیروی کرو تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ اور موسی کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں بانٹ کر کے سب کی الگ جماعت مقرر کر دی اور ایک انام یہ کیا کی ہم نے موسی کو حکم دیا جب کی ان کی قوم نے پانی مانگا کی اپنی لاتھی کو فلو پتھر پر مارو بس مارنے کی دیر تھی فورا اس سے بارہ چش میں پھوٹ نکلے چنانچہ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع یعنی جگہ معلوم کر لیا اور ایک انام یہ کیا کی ہم نے ان پر کو دی حلاف تھا اس کلیمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو جایا کرتے تھے 162 رکو اچینج اور آپ ان اپنے زمانے کے یہودی لوگوں سے تمبیح کے طور پر اس بستی والوں کا جو دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جب کی وہ ہفتہ شنیوار کے بارے میں شرعی حد سے نکل رہے تھے جب کی ان کے ہفتے شنیوار کے دن ان کے دریائے کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتے شنیوار کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں ہم ان کی اس طرح پر سخت آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے اور اس وقت کا حال پوچھئے جب کی ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالی بلکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سجا دینے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اجھ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی اس لیے کی شاید یہ ڈر جائے سو آخر جب وہ اس امر یعنی بات اور حکم کو چھوڑے ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا یعنی نمانا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو ذکر ہوئے حکم میں زیادتی کرتے تھے ایک سخت عجاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ نافرمانی یہ بات بتلا دی کہ ان یہود پر قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سجاؤں کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بے شک آپ کا رب واقعی جب جاہے جلد ہی سجا دے دیتا ہے اور بے شک وہ اگر کوئی باج آ جائے تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی ہی رحمت والا بھی ہیں اور ہم نے دنیا میں ان کی الگ جماعتیں کر دی باجے ان میں نیک تھے اور باجے ان میں اور ترہ کے تھے یعنی برے اور ہم ان کو خوشحالیوں سہت اور مالداری اور بدحالیوں بیماری اور تنگی سے آزماتے رہے شاید کی باج جا جائیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے اتر آدھکاری ہوئے کہ کتاب تورات کو ان سے حاصل کیا اس زلیل دنیا کا مال وہ سامان لے لیتے ہیں اور اس گناہ کو معمولی سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفت ہو جائے گی حالان کی اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی مال وہ سامان دین بیچنے کے بدلے آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا احد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف سوائے حق بات کے اور کسی بات کی نزبت نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے جو ان برے عقیدوں اور آمال سے پرہیز رکھتے ہیں کیا پھر اے یہود تم نہیں سمجھتے اور ان میں سے جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنا صدھار اور درستی کریں سواب جھایا نہ کریں اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر لٹکا ہوا کر دیا اور ان کو یقین ہوا کی اب ان پر گرا اور کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی مطالق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہم سب اس حقیقت کے گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے مطال پڑھ سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بلکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ لیا سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند ردبے والا کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہ ہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس جھٹلانے سے وہ اپنا ہی کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ بیراہ ہیں یہ لوگ گافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سجا ملے گی اور ہماری مخلوق جن اور انسان میں ایک جمانت ایسی بھی ہے جو حق یعنی دین اسلام کے موافق ہدایت ان کو میں محلت دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کی میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر گوھر نہ کیا کہ ان کا جن سے واسطہ ہے ان کو زرہ بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک عجاب سے ساف ساف درانے والے ہیں اور کیا ان لوگوں نے گوھر دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اس کے یعنی اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اس لیے کہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا خاص علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کہ دیجئے کہ میں خود اپنی خاص ذات کے لیے کسی نفعہ کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا مگر اتنا ہی جتنا خدا تعالی نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نقصان مجھ کو ہرگز نہ ہوتا میں تو صرف شرعی احکام بتلا کر سواب کی خوش خبری دینے والا اور عجاب سے درانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں 188 رکوع چینج وہ اللہ تعالی ایسا قادر ونیمتیں دینے والا ہے جس نے تم کو ایک ماتر بدن آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حووہ کو بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے پھر جب بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور اگر تم بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جیسے ہی بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو کیا ان کے پانو ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھتے سرسری برطاو کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور قیناً جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو ایک دم ان کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر نئی یا اور زیادہ رحمت ہو اور آپ ہر ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں آجیزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کے مقابلے میں کم آواز کے ساتھ صبح اور شام یعنی ہمیشہ اور گافلوں میں شمار مت ہونا یقینا جو فرشتے تیرے رب کے نزدیک خاص اور قریبی ہیں وہ اس کی عبادت سے جس میں اصل عقاید ہیں تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کی زبان کی نیکی ہے اور اس کو سزدہ کرتے ہیں جو کی ہاتھ پاو اور جسم کے انعے انگوں کے آمال سے ہے 206 سورہ آراف مکمل ہوا